اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا دوست محمد سجاد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سجاد ملک بیلوگ یوٹیوب چینل سو پیارے دوستو ایک بھائی نے کومنٹ کیا ہے کہ ہمارا کالتی تر چوٹ یا جھنڈ کر جائے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کیا وہ سیٹ ہو سکتا ہے یا نہیں سیٹ ہو سکتا سو پیارے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا یہی ٹاپک ہے کہ اگر ہمارا کالتی تر چوٹ کر جائے یا جھنڈ کر جائے سو اس کو سیٹ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے کیا وہ سیٹ ہو سکتا ہے یا وہ سیٹ نہیں ہو سکتا یا جھنڈ جو ہے کالتی تر کی جھنڈ کرنے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں یا کن وجوہات کی بنا پر کالتی تر جھنڈ کر سکتا ہے اور کون کونسی جو جھنڈ کرنے کا عمل ہے اس کا حل ہے یا کون سا جھنڈ کرنے کا جو عمل ہے اس کا حل نہیں ہے سو پیارے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا یہی ٹاپک ہے اور انہی چیزوں کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سو انشاءاللہ ویڈیو جو ہے وہ بڑی تفصیل سے بننے والی اور بڑی معلوماتی ویڈیو ہے سو پیارے دوستو ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ہمارے لیے جو جاننے کی یا اہم جو ضروری معلومات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارا تیتر جو ہے جھنڈ کرنے کی بہت ساری وجہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر ہمارا کالی تیتر چھوٹ یا جھنڈ کر سکتا ہے سو ہمیں سب سے پہلے جو جاننے کی بات جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا کالی تیتر نے اگر جھنڈ کر دیا سو کس وجہات کی بنا پر اس نے جھنڈ کی ہے ٹھیک ہوگے جی اچھا پیارے دوستو اس میں بہت ساری وجہ ہوتی ہے سب سے پہلی جو اس میں وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمارے کالے تیتر کے گلے میں کوئی چیز فنس جائے خوراک دیتے وقت سو مجبورا جب کوئی اور راست نہیں آتا ہے اور تیتر جو ہے وہ نڈھال ہو جاتا ہے یا ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا تیتر جو ہے وہ مر نہ جائے یا خدا نخص سے اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے تو مجبورا پھر شکین لوکیا کرتے ہیں کہ اس کو ہاتھ میں پکڑنا پڑتا ہے اچھا جی ہر جو چیز ہوتی ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوتی ہے کچھ دوست ہمارے ایسے بھی ہوتے ہیں سوری کچھ ہمارے تیتر کالے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بلکل ہاتھ پر کھیلتے ہیں ہاتھ پر مستییں کرتے ہیں انسان کی ان کو مستی ہوتی ہے ہاتھ پر چونچے مارتے ہیں کاٹتے ہیں اور بلکل ہی اس چیز کو محسوس نہیں کرتے ہیں ہم دن میں دس دفعہ ان کو ہاتھ میں پکڑ لیں سو وہ بلکل محسوس نہیں کرتے ہیں اور کچھ کالے تیتر ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہاتھ کی جو وس ہوتی ہے وہ کو جناتے رہتے ہیں ٹھیک ہوگے جی سو بہت سے تیتر نازق نفیس ہوتے ہیں اور اوریجنل طور پر جو کالے تیتر کی ایک بیسک تیوری ہے اس میں یہی ہے کہ کالے تیتر کو آپ نے ہاتھ کبھی بھی نہیں لگانا ہے اگر آپ نے کبھی بھی اپنے کالے تیتر کو ہاتھ لگا دی تو آپ کا تیتر جائے چاہے بے شک آپ نے سال یا دو سال سے رکھے ہوئے اچھی سیٹنگ میں ہے آپ کی مالکی میں ہے وہ تیتر آپ سے چوٹ کر جائے گا اچھا جی ایک وجہ تو ہو گئی یہ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے اگر ہم کالے تیتر کسی دوسرے مالک سے خرید کر لاتے ہیں جب ہم کالے تیتر کسی دوسرے مالک سے خرید کر لاتے ہیں بہت سے تیتر درمیان میں ڈھیٹ ہوتے ہیں اور بہت سے کالے تیتر ہوتے ہیں وہ نازق نفیس ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمارے لئے یہ بات جاننا ضروری ہے سو کیا ہوتا ہے کہ جو تیتر ہم کسی دوسرے مالک سے خرید کر لے آتے ہیں اچانک سے ہمارے گھر میں آ جاتا ہے یا ہم کہیں بلائی والی جگہ پر لے جاتے ہیں سو جو وہ ہمارے گھر میں آ جاتا ہے تو پہلے والے پرانے گھر میں اس نے ٹھئے ٹکانہ پہلے سے بنایا ہوا سو جب اس کی زندگی چینج ہو جاتی ہے نئے گھر میں آ جاتے ہیں اس کا گھر مالک تبدیل ہو جاتا ہے سو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے تیتر چوٹ جھن یا کٹ کر سکتا ہے سو اسی وجہ سے سو پیارے دوستو کبھی کبھی اسی طرح ہو جاتا ہے کہ جیسے ہم اس کو بلائی والی جگہ پر لے جاتے ہیں سو نئی جگہ پر وہ جا کر محول کو جو ہے وہ نہیں سمجھ پاتا یا محول کو نہیں اٹھاتا جس کی وجہ سے ہمارے تیتر چوٹ اور جھن کر سکتا ہے اچھا جی اس کے علاوہ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی اگر ہمارے تیتر جیسے کہ سیزن کے دوران ہم اس کو بہت سارے کپڑوں میں یا بگوں کے اندر بند کر کے رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کالہ تیتر ایک جو ہے وہ شکی مزاج ہے سو کیا ہوتا ہے کبھی کبھی بند کپڑوں میں پڑھا ہوا تیتر جب ہمارا گھر میں پڑا ہوتا ہے تو اچانک سے اس کو کوئی شک محسوس ہوتا ہے یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دورانے سیزن چمٹیاں وغیرہ پنجرے کے اوپر چڑھ جاتی ہیں یا اس کو بیر سے ایسے لگتا ہے کہ کوئی چیز آ رہی ہے اس کی طرف حملہ کرنے کے لیے سو زیری سی بات ہے تیتر جو ہوتا ہے وہ کپڑوں کے اندر بند ہوتا ہے تو شک کی بنا کر ہمارا تیتر یہ بہت زیادہ پھڑک مار جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے سو ایسی جب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں بھی ہمارا تیتر جو کبھی کبھی چوٹ کر جاتا ہے یا کبھی کبھی چھنڈ کر جاتا ہے اور ایسا عمل اچانک سے ہو جاتا ہے سیزن کے اندر دورانے سیزن ہم کبھی کبھی خود تیتر کو اٹھانے کے لیے جاتے ہیں سو پرانے استاد جو کہتے ہیں وہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا تیتر سیزن کے اندر بے شک آپ کے گھر میں بھی پڑھائے آپ کے پاس ہے آپ کی ملکی کے اندر ہے پھر بھی بند کپڑوں میں تیتر پڑھائے آپ اس کے نزدیک جاتے ہیں اس کو اٹھانے کے لیے سو پہلے سے آپ نے دور سے اس کو بچ کر دینی ہے پھر اس کے نزدیک جانا ہے اور پھر کنڈے کو ہاتھ لگانا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم چپ کر کے جاتے ہیں یا ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا سو ہم اچانک سے جا کر جیسے کنڈے کو ہاتھ ڈالتے ہیں سو ایک سے دو پھڑک ہمارتی تر انجانے میں مار جاتا ہے کیونکہ اس کو اندر سے پتہ نہیں ہوتا کہ کس چیز نے میرے پنجرے کو ہاتھ ڈالا ہے سو اسی وجہ سے کبھی کتہ یا بلی یا ایسی حملہ آور چیلکوے یا ایسی چیزوں سے جب ہمارتی تر ڈر جاتا ہے پھر بھی ہمارا تیتر چوٹ یا جھنڈ کر سکتا ہے سو پیارے دوستو یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دیا یا یہ جو سارے میں نے عمل آپ کو بتا دیا کہ ان وجوہات کی بنا پر ہمارے کالتی تر جو ہے وہ چوٹ اور جھنڈ کر سکتا ہے سو پیارے دوستو یہ جو سارے عمل ہیں چوٹ یا جھنڈ کے ان کا حل ہے ٹھیک ہوگے جی اگر آپ نے تیتر کو ہاتھ میں پکڑا ہے اس کا بھی حل ہے تیتر سیٹ ہو سکتا ہے اگر غلطی سے آپ کا تیتر جو ہے پنجرے سے نکل گیا ہے سو باز دفعہ جال وری یا ہم کسی دوسری چیز سے پکڑتے ہیں تیتر کو یا گھر میں تیتر بھاگ کر کسی چیز کے نیچے گھس گیا ہے ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں سو ایسے ہی صورت میں جب تیتر جھنڈ کرتا ہے اس کا بھی حل ہوتا ہے تیتر جب آپ نئے مالک سے دوسرے مالک کے پاس آ جاتا ہے یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ان ساری چیزوں کا حل ہے تیتر جو ہے سیٹنگ میں آ سکتا ہے لیکن ان ساری چیزوں میں ایک تیتر کی جھنڈ یا کٹ ایسی چیز ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کا کالا تیتر تیتروں سے مکرا ہوا ہے تیتروں سے آپ کے تیتر نے جھنڈ کی ہو یا ٹھیک ہے اس کا پھر کوئی حل نہیں ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کبھی کبھی یا ایک ہمارے نئے شکین بھائی کے پاس تیتر جب آ جاتا ہے نئے چھوٹا بچہ آ جاتا ہے سو اس کو پتہ نہیں ہوتا یا غلطی سے یا تیتر ہوتا نسلی طور پر نازک نفیس ہوتا ہے اور ہمارے ایک شکین بھائی کو پتہ نہیں چلتا وہ کیا کرتا ہے کہ بڑے تیتروں کے اندر تیتر کو لے جا کر رکھ دیتا ہے سو ادھر تیتر نے مجبوراً جو بڑے تیتروں کی داب ہوتی ہے یا بڑے تیتروں کی جو سٹ ہوتی ہے جب تیتر پرداشت نہیں کرتا سو ایسی تیتر میں تیتر چوٹ اور جھنڈ کر سکتا ہے لیکن اس کے پیچھے بھی ایک وجوہات ہے وہ بھی تھوڑی سی آپ تفصیل جو ہے وہ سن لیں کہ اگر آپ کے پاس ایک ایسا تیتر ہے جو کہ گھر کا سارے دن کا بلار ہے یا آپ اس سے اکیلے میں بلائیاں لیتے ہو سو وہ سارے دن کا بلار ہے جیسے آپ اس کو تیتروں میں لے جا کر رکھتے ہو سو تیتر فوراً سے چوٹ اور جھنڈ کر سکتا ہے ایسے تیتر کا کوئی حل نہیں ہے ایک عرضی طور پر اس کو بہت زیادہ تیتروں سے بچاتے ہو ایک سی جناب تیتروں سے بچاتے ہو یا دو سی جناب تیتروں سے بچاتے ہو سو پھر کبھی غلطی سے آپ لے بھی جاتے ہو تیتر کو تیتروں میں سو وہ ایک یا دو دن بلائی کرے گا لیکن پھر بھی وہ اتبار کے قابل نہیں ہے جب اس کا موڈ ہوگا جب اس کی مرضی ہوگی وہ بلائی کرے گا لیکن جب اس کی مرضی نہیں ہوگی پھر سے تیتر چوٹ اور جھنڈ اٹھا کر کھڑا ہو جائے گا اور ایسی جو صورت ہوتی ہے وہ ایک بزدل تیتر کی علامات ہوتی ہے یا پھر جو مالک نے اس کے ساتھ میند نہیں کی ہوتی ہے بچپن میں پہلا یا دوسرا سیزن اس کو بڑے تیتروں سے نہیں بچائے ہوتا سو ایسی صورت میں جو تیتر نے جھنڈ کی ہوتی ہے اس جھنڈ کا کوئی حل نہیں ہے باقی ساری باتیں جو ہیں وہ ایسے جھوٹ ہیں ایسے تیتر کو آپ گھریلی بلائی کے لیے رکھ سکتے ہو علیدہ کی بلائیوں سے لے سکتے ہو تیتروں کے پاس جب بھی اس کو لے جاؤ گے مثال آپ نے آج کی ویڈیو کا جو موٹا موٹا آپ نے جو اس کا سبق حاصل کرنا ہے وہ یہی ہے کہ ہر طرح کا جو تیتر جھنڈ کر سکتا ہے اس کا ہمارے پاس حل ہے اس کا حل نکال سکتے ہیں اور جو تیتر ایسا ہے کہ گھر کے اندر وہ فٹ ہے اپنا سادہ سا آپ نے دماغ لگانا ہے اپنا سادہ دماغ آپ نے استعمال کرنا ہے کہ اگر ایک تیتر ہے گھر کا فٹ ہے گھر کا بلار ہے سارا دن گھر میں وہ بولتا ہے اکیلہ جنگل میں لے جاتے ہو آپ تو ادھر وہ بولتا ہے خوشی سے گھر میں بھی بولتا ہے خوشی سے جب تیتروں میں لے جاتے ہو جھنڈ کر جاتا ہے سو آپ نے خود اپنا موٹا موٹا دماغ لگا لینا ہے کہ بھائی اس کو کیا مسئلہ ہے جب گھر میں سارا دن بولتا ہے تو چاہیے تو اس کو ادھر بھی بولیں مثال ایک تیتر کو بلانے کے لیے سو طرح کے مسئلہ مسئلہ ہوتے ہیں پال پوس کر اس کو بڑا کرنا پڑتا ہے اس کا ڈر اتروانا پڑتا ہے اس کی ججک اتروانی پڑتی ہے اس کو اچھی اچھی سردیوں میں خوراکیں دی جاتی ہیں گرمی میں اس کو مستی میں لگایا جاتا ہے گرمی میں اس سے بلائی کے لیے دیکھیں نا سو طرح کے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور جب سارے اتنے پاپڑ آپ نے بیل لی ہیں اور گھر میں اچھی بلائی کرتا ہے جنگل میں اکیلے میں لے جاتے ہو اچھی بلائی کرتا ہے تیتروں میں جھنڈ اٹھا کر کھڑا ہو جاتا ہے سو فوراں سے آپ نے یہ ایسیز کو جو ہے وہ ذہن میں رکھ لینے یہ تیتر فالٹیڈ تیتر ہے یہ ایک ایبی تیتر ہے اچھا جی موٹا موٹا دوسری چیزوں پر آ جاتا ہے اگر آپ نے تیتر کو ہاتھ میں پکڑا ہے سو وہ مہینے دو مہینے تین مہینے لے جائے گا لیکن وہ سیٹنگ میں آ جائے گا اسی طرح اور طرح کی جس طرح کی بھی تیتر نے کسی کتے بھی لی یا کسی چیز سے بھی ڈر گیا وہ تھوڑا سا ٹیم لے جائے گا ہمارا ایک تو نیا شگین بھائی جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ جیلد پرشان ہو جاتا ہے یا اس کو بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے کہ میرے تیتر اگر کسی وجہ کی بنا پر وہ جھنڈ کر بھی گیا تو وہ بہت جیلد کیوں نہیں سیٹھو تو بھائی وہ پرندہ ہے اور ہر ویڈیو میں میں تقریباً یہ باتیں کہتا رہتا ہوں کہ کالتی تیتر ایک بہت زیادہ پکے دماغ کا پرندہ ہے اگر یہ تھوڑا سا کچھے دماغ کا پرندہ ہوتا تو میرے بھائی بڑے کو پکڑ کر دیارے دس میں لوگ سیٹھ نہ کر لیتے اس طرح ہے نہیں جو چیز اس کی تھیوری میں ہے جو چیز اس کی نسل کے اندر ہے جو چیز اس کی بنیاد کے اندر شامل ہے وہ نہ میں چینج کر سکتا ہوں نہ آپ چینج کر سکتا ہوں نہ ہی کوئی پرانا استحاد چینج کر سکتا ہے ٹھیک ہوگئے جی کیونکہ وہ چیزیں اس کی نسل خون اور ہر چیز کے اندر چلتی ہوئی آ رہی ہیں اور آگے جو کئی عرصے تک وہ چلتی ہوئی چلی جائیں گے اس کی نسل کے اندر کیونکہ وہ چیزیں اس کے خون کے اندر شامل ہیں اور یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ پیارے دوستو انہی ساری وجوہات کی بنا پر نہ تو یہ گھروں میں بریڈ کرتا ہے نہ ہی یہ گھروں میں بچے کرتا ہے ہاں کچھ لوگ آج کل قرار ہیں لیکن وہ اس کے پیچھے بھی بہت زیادہ دوڑ دوپا اور بہت زیادہ محنت لگتی ہے ہمارے اور آپ جیسا بندہ نہیں کرا سکتا ہے کوئی بہت پرانے لوگ ہو یا پرانا ایک شکین ہو یا ایک ایسا بندہ ہو کہ جس کو اور کوئی کام نہ ہو اسی پر محنت دے یا بہت زیادہ اس پر توجہ دے یا بہت زیادہ اس پر ٹیمز آیا کرے یا بہت زیادہ اس پر پیسہ آیا کرے تو پھر جا کر یہ کئی نے کئی یہ کام بھی ہاتھ آ جاتا ہے ورنہ آج کل کا مہنگائی کے زمانے دیکھیں ہمارے اور بھی سو طرح کے مسئلے مسائل ہیں خالی اسی ایک شانگ پر تو انسان کی زندگی گزرتی نہیں ہے اور ساتھ میں جو سو طرح کے مسئلے مسئلے ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کو ہم نے لے کر چلنا ہوتا ہے سو مثال یہی ہے کہ یہ ایک پکے دماغ کا پرندہ ہے نہ ہی یہ گھر میں بچے وغیرہ کرتا ہے اور نہ ہی بڑے کو پکڑو تو یہ عادی کرتا ہے کوئی نہ کوئی یہ بغیرتی ہمیشہ کرتا ہی رہتا ہے سو اسی وجہ سے بچے کو پکڑنا ہوتا ہے بچے کو پالنا ہوتا ہے کیونکہ بچہ ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے کچھت اماغ کا ہوتا ہے جلتی باتیں بھولنے کا اس کے اندر ایک جو ہوتی ہے وہ سپیس ہوتی ہے جگہ ہوتی ہے گنجائش ہوتی ہے کہ یہ جلتی ہر چیز کو بھول جاتا ہے اور پھر یہ سیٹنگ میں آ جاتا ہے سو اسی وجہ سے جب یہ بڑا ہو جاتا ہے کوئی بھی مسئلہ مسئلہ ہوتا ہے بلی کوتے سے ڈر گیا ہے پھڑا گیا ہے یا آپ نے ہاتھ میں پکڑ لیا ہے یا غلطی سے پنجرے سے نکل گیا ہے سیٹنگ والا تیتر دوبارہ سے آپ نے اس کو پکڑ کر کسی جالوری کی مدد سے پنجرے میں ڈالا ہے سو وقتی طور پر وہ جھنڈ تو کٹ کر سکتا ہے لیکن ایک یا دو مہینے زیادہ زیادہ لے گیا دیکھیں اگر ایک چیک شدہ چیز ہے پہلے سے آپ نے اس کو چیک کیا ہوا ہے سو اس پر جو ہے وہ گنجائش تھوڑی سی ہوتی آپ نے تھوڑا سو اس کو ٹائم دینا ایک مہینہ دے دیں دو مہینے دیں دیں وہ سیٹنگ میں آ سکتا ہے لیکن اچھا گھر میں بلار تیتر جو ہوتا ہے وہ اگر تیتروں میں لے جاتے ہو سو وہ فوراں سے جنڈ کٹ کر کے کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ تیتر ہے فالٹڈ وہ ہے ابھی اس کا کوئی حل نہیں ہے ٹھیک ہوگی جی سو پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنی کی معلومات ہی میں امید کرتا ہوں گو میری چھوٹی سی ویڈیو جو آپ کے لیے ایک بہت زیادہ پسند دیدہ اور اس شونک کو فروغ دینے میں مددگار ویڈیو ثابت ہوگی سو بھائی لاسٹ میں آپ سے گزارج یہی ہے کہ اگر آپ کو ہمارے چینل کی ویڈیو اچھی لگتی ہیں اور آپ ہمارے چینل پر فسٹ ہیں میں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیسٹ آنے والی ویڈیو کے نوٹفیکشن جو ہے وہ بازہانی آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکم اللہ حافظ